ہیلو گائز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ ستائیس رمضان و مبارک میں فیروز خان اپنی بہنمائی ماں ملک کے ہمراہ مراہ کر رہے ہیں سب سے بہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آئیکن کو پریس کر دیں فیروز خان کو نہ صرف پاکستان سے پیار ملتا ہے بلکہ دنیا بھر کے لوگ فیروز خان کو پسند کرتے ہیں فیروز خان شادی شدہ ہے اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے جن سے وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں فیروز خان اقصرے سوشل میڈیا پر تمامتوں فیانس کے ساتھ اپنے پکچوز اور ویڈیوز شیئر کرتے رہتے ہیں جو ان کو فیانس بے انتہا پسند کرتے ہیں فیروز خان اپنے سٹائیلش لکھ کو لے کر سب سے الگ لگتے ہیں اور ان کئی انداز تمامت فیانس کو بے انتہا پسند آتا ہے فیروز خان اپنی بہنوں سے کتنے زیادہ ٹیچ ہیں یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں اسی کے ساتھ اب وہ عمرہ کرنے بھی اپنے بہن کے ساتھ گئے ہیں فیروز خان جیسے اپنی بہن امائمہ ملک کے ساتھ عمرہ کرنے گئے ہیں تو وہاں سے انہوں نے خوبصورت ترین تصویر اپنے تمام تب فیانس کے ساتھ شیئر کی ہیں فیانس یہ تمام تب تصویریں دیکھ کرنے پر بے انتہا پیار لٹا رہے ہیں فیانس کا کہنا ہے کہ اللہ تعالی ان کی تمام تب دعائیں قبول کریں اسی کے ساتھ ستائیس رمضان مبارک کو یہ جو عمرہ کر رہے ہیں اللہ تعالی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں فیروز خان بہترین اداکاری کرتے ہیں اسی کے ساتھ حال ہی میں جن کا ڈراما تھا خدا اور محبت تمام تب فینس نے اس کو اتنا زیادہ پسند کیا انہوں نے کہا کہ ہم تو فیروز خان کے دیوانے ہو گئے ہیں یہ ڈراما نہ سے پاکستان میں پسند کیا گیا بلکہ دنیا بڑھ سے اس ڈرامی کو پیار ملا فیروز خان جب لاس ٹیم عمرہ کرنے گئے ہوئے تھے وہاں سے واقسی پر رونہ نے یاکی انٹرویو دیا تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ وہ ایکٹنگ کرنا چھوڑ دیں گے لیکن اس کے کچھ عرصے بعد ہی فیروز خان نے ایکٹنگ سٹارٹ کر دی تھی اور اب جب پھر سے فیروز خان عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں تو تمام تب فینس کا یہی کہنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فیروز خان ایک بار پھر سے آ کر انٹرویو دیں کہ وہ شعبز انڈسٹری کو خیر آباد کہہ رہے ہیں تو دوستو آپ کو فیروز خان اور عمرہ ملک کی عمرہ کی تمام تب پکچرز دیکھیں کہ ایک پوائنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے بعد تب تک اپنا خیار رکھیے گا با بائی